سانگر جماعت اسلامی کی مرکزی امیر حافظ نعیم کی کال پر بجلی کو بلوں پر آئید بھاری ناجائز ٹیکسوں کے قلاب سے ایک دو شہیوں نے پریس کلب کے سامنے احتیاجی مزارہ کیا مظاہرین نے حکومت کے قلاب شدید نارے بازی کی اور بجلی پر اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا شرکہ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بجلی کی بلوں میں ناجائز اور ظالمانہ ٹیکس آئید کر کے غریب عوام کو مہاشی بدحال کرنے کی ساسش ہے احتیاجی مظاہرے میں جماعت اسلامی کی کارکنوں کے علاوہ سیول سوساٹی اور دیگر سمانی تنظیموں نے بھی شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نائل اور کٹ پتلی حکمران کہتے ہیں کہ عوام بجلی کے بل نہیں بڑھیں گے تو ملک اور ریاست کو نقصان ہوگا اس لئے اپنے گھر کے برطن اور چیزیں بیچو اپنی بچی کی کان کی بالیاں بیچو اور بل بھرو نہیں تو ملک کو نقصان ہوگا ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے اوپر سے گیارہ سو عرب ماف کروالیا تب ملک کو نقصان نہیں ہوا اور انڈیا چاند پر چلا گیا انڈیا چاند پر چلا گیا اور دنیا کو اپنی بہترین ویڈیوز بنا کے دکھا رہا ہے ہاں اب ہم بھوکے ننگے اگر بجلی کا بل نہیں بھریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا اور جو انہوں نے اپنے اوپر سے گیارہ سو عرب ماف کروالیا تب ملک کو نقصان نہیں ہوا ملک کے ایٹمی تنصیبات انہوں نے گروی رکھ دی ملک کو نقصان نہیں ہوا ملک میں انہوں نے اپریشن کیا ملک کو نقصان نہیں ہوا ملک کا ایرپورٹ تک بیچ دیا ملک کو نقصان نہیں ہوا ملک کے ٹول پلازہ تک بیچ دیئے ملک کو نقصان نہیں ہوا ہم بھوکے ننگے اگر بجلی کا بل نہیں بھریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا تو لہٰذا آج کا احتجاج اسی بنیاد پر حافظ نعیم رحمان صاحب کے کہنے پر رکھا گیا ہے اور بڑا احتجاج انشاءاللہ کل اسلام آباد میں ہوگا اور اسی بنیاد پر ہوگا اور یہ دھنہ تب ختم ہوگا جب ہمارے مطالبات مالے جائیں گے جب ہماری سہولتیں ہمیں دی جائیں گی کیونکہ ملک تو ہم چلانے والے ہیں نا ان کو ٹھیک سے ہم دینے والے ہیں نا یہ کیا ہے یہ شکارگاہ ہے ان کی شکارگاہ یہ حکمانان اس شکارگاہ سمجھا ہوا ہے اس ملک پاکستان کو اب ان شکاریوں کی کوئی چال نہیں چلے گی اب عوام کو مجھاگر کریں گے انشاءاللہ پھر ہی دھنہ ختم ہوگا دیکھو کہ آج جماعت اسلامی کی طرف سے پورے ملک میں جو اور بلنگ لوڈ شیڈنگ اور جو ٹیکسز لگے گئے ہیں احتجاج چل رہے ہیں آزاد کشمیرالوں نے احتجاج کر کے وہ اپنے حقوق لے کے گئے ہیں ابھی کے پی کے بھی احتجاج چل رہا ہے پنجاب میں احتجاج چل رہا ہے بلوچستان کے آپ کو صورتحال کی خبر ہے کہ کیا ساتھ سندھ جو ہے سندھ کی جو عوام ہے اس کو اسے یتیم چھوڑا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو ٹھیکہ دیا گیا ذرداری کو سولہ سال سے اس کو ٹھیکہ دیا گیا جیسے آپ کرو مگر آج سندھ کے عوام نکل چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو آور بیلنگ کو ختم کی جائے جو ٹیکسز وہ ختم کی جائے جو لوڈ شیڈنگ وہ ختم کی جائے بجلی لوڈ شیڈنگ ابھی کیس کی لوڈ شیڈنگ وہ بھی ختم کی جائے قریب عوام جو ایک ہزار پر کمانے لہا دیہاری دار ہے اس کے بل جو آرہے ہیں انہیس ہزار بیس ہزار کہاں سے کرے وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا جو بھی خودکشی کرے اس کا کیس وزیر آزم وزیر آلاؤں پر ہونا چاہیے جوٹوں کا سردار جو ہے بلاول بھٹو بھٹو دن رہی ہے وہ زرداری ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ تین سو جونٹ فری دیں گے اسی طریقے سے جوٹوں کی دوسری سردار ہے مریم نواز جو ہے وہ کہہ رہی تھے دو سو جونٹ فری دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم کو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان جوٹوں کے پیسے چلنے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اگر دو سو جونٹ بجلی تم جلاو تو تین ہزار کا بل ہے اور دو سو ایک جونٹ ہو گیا تو آٹھ ہزار کا بل ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ جماعت السلامی کے امیر نے اس مسئلے پر آج کل انشاءاللہ اسلام آباد کے باہر درنے کا اعلان کیا ہے اور یہ درنہ انشاءاللہ اس وقت تک چلے گا جب تک ان جوٹوں مکاروں اور اجیاروں کا اتدار ختم نہیں ہو جاتا اور عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے آج جماعت السلامی عوامی حقوق کے لیے عوامی ایشیوز کے لیے سراپا احتجاج ہے آج کا جو احتجاج ہے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہمارے بلوں کے اندر ناجائز اور اضافی ٹیکسز اور غیر اعلانیہ لوٹ شٹنگ گیس کی بندش اور اس کے علاوہ غریب عوام پر مہنگائی کا بم گرا کر عوام کا جینا حرام کر دیا ہے جماعت السلامی عوام کے حق کے لیے سراپا احتجاج ہے ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے حق کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو نہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج جاری اور ساری رہے گا جماعت اسلامی کے دھرنے کے شرکہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لوڈ شڑنگ کا ختمہ کیا جائے اور بجلی کے بلوں کے کیا گیا اضافہ واپس لیا جائے اور اضافی یونٹ لگانے والے روچ ویش نیو سانگر